آپ کی الیکٹرک بائٹ اس موٹر اور اس کنٹرولر کے ساتھ ہواوں میں اڑے گی بس آج الیکٹرک سیونٹی کی موٹر بھی مجود ہے اور ساتھ میں الیکٹرک ونٹر فائف کی موٹر بھی مجود ہے الیکٹرک سیونٹی کی موٹر پندرہ سو وات کی اور الیکٹرک ونٹر فائف کی موٹر دو ہزار وات کی آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ڈیزائن مت سمجھیں یہ جناب آپ کی موٹر کو ہیٹ ہونے سے بھی بچائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ موٹر چلے گی تو یہ پنکھوں کا کام کریں گے اور آپ کی موٹر کو اندر والی سائٹ سے ہوا پروائیٹ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی موٹر گرمیوں میں ہیٹ نہیں ہوگی پیسٹ کوالٹی کے لیٹسٹ ٹیکنولوجی والے ہمارے پاس کنٹرولر بھی اس وقت آویلیبل ہیں جن میں بہت زیادہ فنکشنز دیئے گئے ہیں اپنی الیکٹک بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف ایک بٹن پریس کر کر اپنی بائک کو ریورس کر سکتے ہیں وہ بٹن کی طرح ہے یہ بٹن اس تھروٹل میں ہے یہ چیز میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جو مین چیز کے ریورس کا آپشن یہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ریورس کا آپشن بھی موجود ہے اگر آپ اس بٹن کو پریس کر کر ساتھ میں یہ ریس دیتے ہیں تو جناب آپ کی بائک ریورس ہوگی آپ کی بائک کو تو پیچھے کو بیک کو چلے گی موٹر کے اوپر دوزار وٹ کا نمبر مینشن کر کے آپ کو پینتیس امپیر کا کنٹرولر دے رہتے ہیں مگر ہم الحمدللہ آپ کو دے رہے ہیں چالیس امپیر کا کنٹرولر یا چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیجیٹل میٹر ایسا ڈیجیٹل میٹر ہے کہ اگر آپ کی الیکٹرک بائک میں کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی ایشو مثال کے طور پر آپ کی موٹر خراب ہو جاتی ہے آپ کی موٹر کے سنسر خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایشو آتا ہے یہ والا ڈیجیٹل میٹر آپ کو خود بتائے گا کہ جناب آپ کی اس ٹینک الیکٹرک بائک کی موٹر میں ایشو ہے اگر یہ جو پاکستان کی مارکیٹ میں چورن پکی بیشتے ہیں لوگ کے جناب یہی موٹر ون ٹو فائف کے لیے ہے اور یہی موٹر سیونٹی کے لیے ہے انشاءاللہ اب وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہمیشہ کی طرح حافظ نیم آپ کو ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب تک میرے پاس کوئی اچھی چیز آنا جائے تب تک میں آپ کے سامنے وہ چیز لے کر نہیں آتا تو بالکل ناظرین آج ہمارے پاس موجود ہے الیکٹرک موٹر سائیکل کی موٹر کی تمام مکمل کٹیں جس میں ہمارے پاس آج الیکٹرک سیونٹی کی موٹر بھی موجود ہے اور ساتھ میں الیکٹرک ونٹو فائف کی موٹر بھی موجود ہے الیکٹرک سیونٹی کی موٹر پندرہ سو وات کی اور الیکٹرک ونٹو فائف کی موٹر دو ہزار وات کی ایسا نہیں کہ جناب ایک ہی موٹر کی اوپر ہم دو ہزار وات کا نمبر پینچ کر کر آپ کو دے دیں کہ جناب یہی سیونٹی کی ہے اور یہی ون ٹو فائف کی ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ یہ والی موٹر جو الیکٹرک ون ٹو فائف کی ہے یہ مکمل دو ہزار وات کی ہے آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے آوٹر کی چڑھائی اور اس کے آوٹر کی چڑھائی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں جن میں وائر ہارنس بیسٹ کوالٹی کے نیٹسٹ ٹیکنولوجی والے ہمارے پاس کنٹرولر بھی اس ٹائم اویلیبل ہیں جن میں بہت ہی زیادہ فنکشنز دیئے گئے ہیں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ویڈیو کا مکمل واج کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ایوی ٹیک 313 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے تلے آپ تک پہنچی رہے ناظرین ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں الیکٹرک بائک کی موٹر سے کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ الیکٹرک موٹر سائیکل میں صرف اور صرف دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں ایک بیٹری اور ایک موٹر اس وجہ سے آج کی ویڈیو کا آگاز بھی ہم اپنی اس موٹر سے کریں گے جو کہ الیکٹرک سیونٹی کے لیے ہے اگر جو میں اس کی ڈیزائن کی بات کروں تو جناب یہ ایک لیٹس ٹکنولوجی والا نئے موڈل والا ڈیزائن اس ویڈیو میں ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی جو لک ہے جو اس کی شائننگ ہے جو اس کا پیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک اچھی کوالٹی کا ہے اس کے لیے اگر میں اس کے موٹر وائر کی بات کروں تو دھائی ایم ایم کی اس میں موٹر وائر استعمال کی گئی ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دھائی ایم کی موٹر کیبل استعمال کی گئی ہے اور اس کی لیندھ جو ہے یہ بھی تقریباً ایک میٹر کے قریب قریب اس کی لیندھ ہے یہ آپ کو سینسر کا گریپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لیے موٹر کے تھری فیزز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ییلو گرین اور بیلو اس کے ساتھ آپ کو یہ موٹر کی اسیسری فرام کی جائے یہ موٹر کی اسیسری جس کو آپ سونگ آم میں فٹ کریں گے اس کا نیٹ اس کی واشلز اس کے ساتھ مجود ہیں اس کے لیے اگر اس سیٹ سے بات کروں تو اس سیٹ کے ڈیزائن بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی ایک اچھا ڈیزائن ہے اس کے لیے جو اس کے اوپر پینٹ ہوا ہے اس کی کوالٹی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ لیڈر بھی دکھا دیتا ہوں جو اس کے بریک پینل ہم کہتے ہیں وہ جو اس میں استعمال کیا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں جناب کے اس کا جو بریک پینل ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ایک اچھی کوالٹی کا آپ کو اس موٹر کے ساتھ مل جائے گا تو جناب سیونٹی کے لیے بہت ہی ایک بیسٹ چیز ہے اندر سے بھی میں آپ کو یہ چیز دکھا دیتا ہوں آپ یہ چیز چک کریں جناب میں کہتا ہوں کہ کمال ہو گیا یار اس کے بعد اگرچہ میں آپ کو موٹر کے بارے میں مزید بتاؤں تو یہ والی جو موٹر ہے وہ ہے الیکٹک سیونٹی کے لیے یہ ون ٹو فائٹ کے لیے نہیں ہے یہ الیکٹک سیونٹی کے لیے ہے اس کے بعد میں آپ کو ون ٹو فائٹ کی موٹر کا بھی دکھا دیتا ہوں اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ چیز آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سیونٹی اور ون ٹو فائٹ کی موٹریں ہم آپ کے لیے الگ الگ ڈیزائن میں لے کر آئے ہیں خاص اور پر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے آوٹر کے سائز کا بہت ہی زیادہ ڈیفرنس ہے سیونٹی والی موٹر آپ نے دیکھ لیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ الیکٹک ون ٹو فائٹ والی موٹر اس کے جو پلیٹوں کا ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلیٹوں کا ڈیزائن ہے یہ سیم ہے اور خاص اوپر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چاہوں گا کہ یہ جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ڈیزائن مت سمجھیں یہ جناب آپ کی موٹر کو ڈیٹ ہونے سے بھی بچائیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ موٹر چلے گی تو یہ پنکھوں کا کام کریں گے اور آپ کی موٹر کو اندر والی سائٹ سے ہوا پروائیٹ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی موٹر گرمیوں میں ہیٹ نہیں ہوگی اور جب آپ کی موٹر ہیٹ نہیں ہوگی تو جناب آپ کی موٹر کے جلنے کے چانسی بھی بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس پلیٹ کے اندر والی سائٹ پر بھی سیم کسی طرح پر بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی موٹر کو تھنڈا رکھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ آوٹر کا ڈیزائن چیک کریں جناب آوٹر کی چڑھائی چیک کریں اگر میں آپ کو کیمرہ کلوز کر کے بھی یہ دکھا دوں تو جناب آپ ان دونوں میں دیفرنس آپ کو خود پڑا چل جائے گا یہ والی جو موٹر ہے یہ سیمنٹی کے لیے ہے اور یہ والی جو موٹر ہے وہ وان ٹو فائف کے لیے ہے اس طرح بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا کہ ان دونوں کے آوٹر کی جو چڑھائی ہے اس میں بہت ہی زیادہ فرق ہے یہ موٹر سیمنٹی کے لیے پندرہ سو وات کی اور یہ موٹر وان ٹو فائف کے لیے دو ہزار وات کی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ اسیسری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس دو ہزار وات میں جو کیبل اسعمال کی گئی ہے موٹر کیبل اسعمال کی گئی ہے وہ ہے تین ایم ایم کی یہ جو موٹر کیبل ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تین ایم ایم کی مطلب کہ یہ مکمل دو ہزار وات کی موٹر ہے جو کہ آپ اپنے الیکٹک وان ٹو فائف میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پیٹرول بائک کو الیکٹک میں کنولٹ کروانا چاہتے ہیں یا اپنی پیٹرول بائک کو الیکٹک بائک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو جناب اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی جو کہ آپ کو سیونٹی والی موٹر چاہیے یا وان ٹو فائف والی موٹر چاہیے تو آپ ہم سے بائک کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنی پیٹرول بائک میں فٹنگ بھی کروا سکتے ہیں سیکنڈلی میں آپ کو اس کا بھی یہ بیک پینل جسے ہم لیدر بھی دیکھا دیتا ہوں کہ جناب اس کا جو بیک پینل ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے اور اس کا خاص طور پر یہ جو پینٹ ہے یہ بھی بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے یہ آپ ادھر سے لیدر بھی دیکھیں اس کی میں آپ کو ورکنگ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ورکنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ سموتھنیس ہے اور ایک مطلب کے اچھی چیز ہے اگر ان دونوں کے پینل کی بات کروں تو جناب ان دونوں کے پینل تقریباً سیم ہی ہے ان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے سیم ہی ہے پندرہ سو وات میں بھی وہی پینل استعمال کیا گیا ہے اور دو ہزار وات کی موٹر میں بھی وہی پینل استعمال کیا گیا ہے مگر یہ جو پاکستان کی مارکیٹ میں چورن فکی بیشتے ہیں لوگ کے جناب یہی موٹر ونٹو فائز کے لیے اور یہی موٹر سیونٹی کے لیے انشاءاللہ اب وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے کیونکہ ہم اپنی پبلی کے لیے بہت ہی بہترین چیز اور واضح فرق کے ساتھ لے آئے ہیں ابھی جو باقی سمان ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیونٹی کا سمان اگر آپ اپنی پیٹرول بائک کو الیکٹک میں کنولٹ کروانا چاہتے ہیں سیونٹی موڈل میں تو جناب یہ آپ کو موٹر ملے گی پندرہ سو وات کی اس کے ساتھ ہم جو آپ کو کنٹرولر پروائیڈ کریں گے یہ کنٹرولر ہے اس میں بہت چیز زیادہ فنکشنز ہیں پہلے کے لیے میں آپ کو اس کے فنکشنز بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے فنکشنز استعمال کیے گئے ہیں یا اس میں آپ کون کون سا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں آپ کو جو اینٹی تھیف ہوتا ہے اگر آپ اپنی بائک کے ساتھ الارم بھی لگانا چاہتے ہیں تو جناب اس کنٹرولر میں آپ کو الارم بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے ریورسنگ کا اگر آپ اپنی پیٹرول بائک کو الیکٹک میں کنولٹ کرتے ہیں اس کنٹرولر کے ساتھ تو جناب آپ نے دیکھا ہوا کہ ریورس کرتے وقت آپ کو کانگوں کے ساتھ زون لگانا پڑتا ہے اب وہ آپ کو نہیں کرنا بڑے گا آپ اپنی الیکٹک بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف ایک بٹن پریس کر کر اپنی بائک کو ریورس کر سکتے ہیں وہ بٹن کی طرح ہے یہ بٹن اس تھروٹل میں ہے یہ چیز بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لیکن پہلے کنٹرولر پر بات کر لیں ہم اس کے بعد جناب آپ کو اس میں مل جاتا ہے ہائے بریک کا اوپشن بھی اس میں کنٹرولر میں آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جناب اس میں اور بھی کافی زیادہ فنکشنز لکھے ہوئے لیکن ان شورٹ ویڈیو بہت زیادہ نمبی ہو رہی ہے میں آپ کو ان شورٹ یہ بتاتا ہوں ایک تھی طرح میں بھول ہی گیا کہ اس کا جو کنٹرولر ہے سیونٹی کے ساتھ یہ ہے بتیس امپیر کا سیونٹی کے ساتھ ہم آپ کو بتیس امپیر کا کنٹرولر پروائیڈ کریں گے اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں ہم کنٹرولر پر اس کنٹرولر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جناب یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ڈی سی تو ڈی سی کنٹرولر کہتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وولٹ کو یا بہتر وولٹ کو بارہ وولٹ میں کنٹرولر کر کر آپ کے اشارے ہارن ہیڈ لائٹ بیک لائٹ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سائیڈ انڈیکیپٹر ہیڈ لائٹ بیک لائٹ یا ہارن کے لیے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی الیکٹر بائک میں اس میں بھی ایک مزے والی چیز ہے کہ یہ چھتیس سے لے کر اسی وولٹیج تک سپورٹیڈ ہے مطلب کہ اب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس چھتیس وولٹیج کی بیٹری ہے تو جناب آپ کو یہ کنٹرولر چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس 48 وولٹیج کی بیٹری ہے یا 60 وولٹیج کی بیٹری ہے یا 72 وولٹیج کی بیٹری ہے تو جناب آپ کو ہر بیٹری کے ساتھ الگ الگ کنورٹر لگانا پڑے گا ایسا ہے بلکل نہیں ہے یہ ایک کنورٹر ہی آپ اپنی ہر ٹائپ کے وولٹیج کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کوالٹی بہت اچھی ہے یونیک ڈیزائن ہے ابھی تک مارکیٹ میں جو کنورٹر چل رہے ہیں وہ بہت یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن یہ اس میں آپ کو ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ اس کو میں نے کھول کے دیکھا اس میں فیوز بھی انسٹال ہے مطلب کہ کل کو آپ کی بائک میں کوئی شارٹ سٹکٹ ہوتا ہے تو جناب آپ کی بائک کو یہ مکمل آگ لگنے سے شارٹ سٹکٹ ہونے سے بچائے گا یہ خود ٹرپ ہو جائے گا اس کے اندر جو فیوز ہے وہ اس کا اوڑ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی بائک کا کوئی بھی بڑا نقصان جو ہے وہ ہونے سے بچ جائے گا اس کے پاس جناب ہم آ جاتے ہیں تھروکٹل کی طرف تھروکٹل میں بہت ہی زیادہ فنکشنز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اس کے ساتھ ہم آپ کو کنٹرولر پروائیڈ کریں گے اس میں ریورس کا آپشن بھی ہے لیکن ریورس کا آپشن چلے گا کس طرح اس تھروکٹل کے ساتھ ابھی میں آپ کو اس تھروکٹل کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو اس میں یہ تین موڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایکنومکس موڈ میڈیوم موڈ اور ہائی موڈ اگر آپ لو موڈ پر اپنی الیکٹرک بائک چلانا چاہتے ہیں تو جناب آپ اس کو فرسٹ موڈ پر شفٹ کریں گے تو فرسٹ موڈ پر آپ کی لو سپیڈ میں الیکٹرک بائک چلے گی اگر آپ اس کو سیکنڈ موڈ پر شفٹ کرتے ہیں تو جناب آپ کی بائک کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور اگر آپ اس کو تھائیڈ موڈ پر شفٹ کرتے ہیں تو جناب آپ کی الیکٹرک بائک اس موٹر اور اس کنٹرولر کے ساتھ ہواوں میں اڑے گی تو اس کے بعد اگر میں آپ کو اس کی سموتھنیس بھی چک کرواتا جاؤں تو جناب اس کی جو سموتھنیس ہے جو اس کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اس کے بعد جناب جو مین جیس کے ریورس کا آپشن یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ریورس کا آپشن بھی موجود ہے اگر آپ اس بٹن کو پریس کر کر ساتھ میں یہ ریس دیتے ہیں تو جناب آپ کی بائیک ریورس ہوگی آپ کی بائیک خود پیچھے کو بیک کو چلے گی اس میں آپ کو دوسرا حصہ بھی دکھا دیتا ہوں جناب اس کے دوسرے حصے میں جناب یہ آپ کو ایک ہارن کا اپشن مل جاتا ہے جسے آپ اپنی بائیک کا جو ہارن ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی آپ کو پارکنگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس ہوتل میں پارکنگ کا اپشن بھی موجود ہے اس کے ساتھ آپ کو جناب یہ سائٹ انڈکیٹر کے بٹن مل جاتا ہے جناب اس سائٹ پہ آپ پہ رائٹ سائٹ اور اس سائٹ پہ آپ پر لیپ سائٹ اس کے ساتھ یہ آپ کو ہائی بیم لو بیم مطلب کہ آپ اپنی الیکٹنگ بائک کے جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس میں جو آنکھیں مارتے ہیں نا ہائی بیم لو بیم وہ بھی اس چیز میں اس تھروٹل میں اویلیبت ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں چناب ڈیجیٹل میٹر سب سے اہم چیز ہماری کٹ میں ڈیجیٹل میٹر یہ ڈیجیٹل میٹر ہے اس کا یہ آن ڈسپلی بھی آپ اپنی سکریم پر دیکھ رہے ہیں اس ڈیجیٹل میٹر کے فائدے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلخصوص اس کے فائدے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ڈیجیٹل میٹر ایسا ڈیجیٹل میٹر ہے کہ اگر آپ کی الیکٹرک بائک میں کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی ایشو مثال کے طور پر آپ کی موٹر خراب ہو جاتی ہے آپ کی موٹر کے سنسر خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایشو آتا ہے یہ والا ڈیجیٹل میٹر آپ کو خود بتائے گا کہ جناب آپ کی اس ٹائم الیکٹرک بائک کی موٹر میں ایشو ہے اگر بل فرض آپ کی الیکٹرک بائک کا یہ تھروٹل خراب ہو جاتا ہے تو جناب آپ کو فال ٹریس آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جار ہماری الیکٹرک بائک میں کیا ایشو آگا یہ ڈیجیٹل میٹر آپ کو خود انفارم کرے گا کہ اس ٹائم آپ کی electric bike کا throttle خراب ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم آپ کی electric bike نہیں چل رہی اس کے بعد اگر آپ کے controller میں کوئی issue آ جاتا ہے یا آپ کی wire harness میں کوئی شارٹ سیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی electric bike نہیں چلتی اجناب یہ digital meter آپ کو خود inform کریں گا کہ اس ٹائم آپ کی electric bike کے جو electrical parts ہیں controller wiring یا each and everything آپ کی ان چیزوں میں issue ہے جس کی وجہ سے آپ کی اس ٹائم electric bike نہیں چل رہی اس کے بعد جناب اگر آپ کی بائک کا ٹف موڈ پر جا چکی ہے مسال کے طور پر بریک لگی ہوئی ہے تو آپ کی الیکٹک بائک نہیں چل رہی تو یہ میٹر آپ کو انفارم کرے گا اگر آپ اپنی الیکٹک بائک کو ریورس کرنا چاہتے ہیں اس کنٹرولر اور اس تھروٹر کے ساتھ تو جناب یہ آپ کو انفارم کریں گا کہ اس ٹائم آپ اپنی بائک کو ریورس کر رہے ہیں بہت سارے فنکشنز ہیں اس ویجیٹل میٹر میں بہت چیز زیادہ تو اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں تو جناب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ وائر ہارنس جو کہ آپ کی الیکٹک بائک کی وائرنگ ہے اس کو ہم وائرنگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو فل نیم ہے وہ ہے وائر ہارنس آپ اس کی کوالٹی چیک کریں پہلے تو جناب اس کی جو کوالٹی ہے بہت ہی زیادہ ایک اچھی چیز ہے اس کو آپ جتنا مرضی بینڈ کر لیں مطلب کہ پیور کاپر کے ساتھ ہم نے یہ وائر ہارنس بلک کیا اس کو آپ جتنا مرضی بینڈ کر لیں جتنا مرضی مروڑ لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ آپ دیکھیں گے یہ بالکل سیدھی کی سیدھی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا بہت اچھی چیز ہے اور اس میں جناب ہم نے فیوز بھی انسٹال کیا ہے آپ کی سیفٹی کے لیے کہ اگر آپ کی الیکٹک بائک میں کچھ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو جناب آپ کی الیکٹک بائک کی سیفٹی کے لیے جو ہم نے اس میں فیوز لگایا ہے صرف وہ جلے جو کہ مارک میں آپ کو پانچ سے دس سر پی کا مل جاتا ہے وہ جل جائے لیکن آپ کی الیکٹک بائک کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس کے بعد آ جاتی ہیں جی ہمارے پاس یہ گریپ جو کہ اس کنٹرولر کی ہیں یہ پہلے اس دکھانا ہے میں آپ کو بھول گیا تھا لیکن میں بھی آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں جناب اس کو آپ وائرلیس کنٹرولر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی ایک گریپ اس میں لگ گئی اور سیکنڈ گریپ یہ والی آپ کی اس میں آ جائے گی موٹر والی اور اس کے گریپ اس کی یہ لگ گئی تو جناب یہ ہے کنٹرولر کی فل لوک تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت ایک اچھی کوالٹیک ہے پاکستان میں تو یہ والی چیزیں کو استعمال ہی نہیں کرتا جو ہم نے منگوائی ہیں اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے اس موٹر کو اپنے ریم میں یا اپنی بائک میں کس طرح لگانا ہے کیونکہ صرف موٹر ہے تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ سپوکس میں آپ کو یہ سپوکس بھی دکھا دیتا ہوں چناب یہ دیکھیں کتنی سپوکس آپ کو چاہیے ایک پیس دس پیس کچاس پیس سو پیس ہزار پیس دس ہزار پیس جتنی بھی سپوکس آپ کو چاہیے الحمدللہ ہمارے پاس یہ سپوکس بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی اس موٹر میں اس طرح لگ کر چناب آپ کا جو ہے ریم بنتا ہے ہم آپ کو گزار سپوکس بھی دکھا دیتا ہوں ابھی نئی موٹر ہے تو جناب یہ تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ کی یہ سپوکس گزرتی ہے موٹر میں اور جناب آپ کا جو ریم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سپوکس لگ کر آپ کی موٹر اسیمبل ہوتی ہے تو جناب یہ تھی ہماری سیونٹی کی کٹ کی ویڈیو ابھی ساتھ میں میں یہاں پر مزید آپ کو اسی ویڈیو میں ون ٹو فائف کا سمان بھی دکھا دیتا ہوں کہ سیونٹی میں ہم نے بتیس امپیر کا کنٹرولر استعمال کیا تھا مگر جو ہم ون ٹو فائف کی موٹر دو ہزار وات کی موٹر میں کنٹرولر استعمال کر رہے ہیں وہ ہے چالیس امپیر کا بلکل ناظرین چالیس امپیر کا بہت ہیوی ویٹ ہے اس کا باتی کنٹرولروں کے نسبت جو پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں نسبت اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور ایک اچھی کوالٹی کا یونیک ڈیزائن اور جناب یونیک مادل مکمل دو ہزار وات کی موٹر کے ساتھ ہم آپ کو یہ چالیس امپیر والا کنٹرولر پروائیڈ کریں گے بلکل ناظرین چالیس امپیر کا کنٹرولر ہم آپ کو اس دو ہزار وات کی موٹر جو کہ ون ٹو فائف کے لیے ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو چالیس امپیر کا کنٹرولر پروائیڈ کریں گے پاکستان میں کیا چل رہا ہے موٹر وہ ہی ہوتی ہے ساتھ میں چناب آپ کو 32 امپیر کا کنٹرولر دے رہتے ہیں اور اگر آپ اسی موٹر کے اوپر 2000 وات کا نمبر مینشن کر کے آپ کو 35 امپیر کا کنٹرولر دے رہتے ہیں مگر ہم الحمدللہ آپ کو دے رہے ہیں 40 امپیر کا کنٹرولر یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں باقی اس کے ساتھ جو تھوٹل ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو وائر ہامنس اس کے بارے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور 125 کی موٹر کیٹ کے ساتھ بھی ہم آپ کو سیم وہی دیجیٹل میٹر پروائیڈ کریں گے جو ہم آپ کو 70 کے ساتھ پروائیڈ کر رہے ہیں مطلب وہی کہ آپ کی الیکٹک بائٹ میں کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو چناب یہ دیجیٹل میٹر آپ کو ہر چیز خود پتائے گا کہ اس ٹائم آپ کی الیکٹک بائٹ میں یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی الیکٹک بائٹ کی موٹر نہیں چل رہی تو ناظرین اگر آپ ہم سے ان میں سے کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز صرف موٹر خریدنا چاہتے ہیں صرف ڈیجیٹل میٹر خریدنا چاہتے ہیں صرف کنٹرولر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورس اپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہر چیز ہمارے پاس الحمدللہ اویلیبل ہے موٹر کی کیبل اگر آپ کو سیپریٹ چاہیے موٹر کے میگنٹس چاہیے یا کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ مارکیٹ سے بہت تیز یا سسی قیمت پر ہم سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیونٹی کی مکمل گٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں یا آپ ون ٹو فائیو کی دو ہزار وارٹ کی موٹر کی مکمل گٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورس اپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ایوی ٹیک تین سو تیرہ کو سبسکرائب کرتے بین لائکن کے بٹنوں کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ رہے ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے خیریت کا وائس بنیے گا ہمیں دیجئے نیکس اپیسوڈ تک اجازت لہنے کے بعد